اسلام علیکم سٹرلنگ لرننی میں خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم فیزیکس ٹینٹھ کی بات کریں گے اور آج ہم چپٹر نمبر ٹو جو ٹینٹھ کلاس کا اور ٹوٹل اوورال میٹرک کا چپٹر نمبر الیون بندہ ہے ساؤنڈ کے نام سے اس کا نومیریکل شروع کریں گے لاس لیکچر میں ہم اس کا سبشل کوئسٹن اور ساری چیزیں کر لی تھی آج اس کا نومیریکل سٹارٹ کریں گے بہت آسان نومیریکل ہیں اور پیپر میں آنے والے نومیریکل ہیں اور اس کے اندر صرف ایک دو فارمولے استعمال ہوتے ہیں جو میں آتے ہیں تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں 11.1 نومیریکل ہے آج ہم کریں گے نومیریکل چپٹر نمبر 11 تو 11.1 پہلا نومیریکل درہ دیکھنے کیا ہے اس کی سٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھیں گے اور وہاں سے اسی طرح جو گیون چیزیں سائٹ پہ لکھے پھر اس کا سلویشن شروع کریں گے جیس طرح اس کا پروپر طریقہ ہوتا پہلے ہم گیون ڈیٹا لکھتے ہیں پھر جو پاسیبل فارمولا ہوتا وہ لکھتے ہیں پھر اس کا سلویشن سٹارٹ کریں تم یہاں سٹارٹ کریں تو ڈی بی لیول ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور اگر ڈی بی لیول ہنڈرڈ دیا ہوا ہے تو اس کا آئی فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے جو فارمولا یوز ہوتا ہے وہ آپ کے پاس انٹینسٹی لیول کنورجن میں ٹین لاغ آئی اوبر آئی ناٹ استعمال ہوتا ہے ساونڈ انٹینسٹی لیول اس کے اندر آئی اور آئی ناٹ انوال ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو سالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مائنس سکس ویلیو ہے یہ 3.0 ہے آئی ہے تو آئی ناٹ کی ویلیو جو آپ کو زبانی آنی چاہیے آئی ناٹ کی ویلیو جو ہے وہ ٹین پار مائنس ٹویل کے برابر تھے اگر یہ نہیں آئے گی تو آپ یہ ڈی بی لیول والا فارمولا جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے جو کہ فارمولا کیسے ہوتا ہے اب یہ گیون دیٹا لکھ لیا اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں فارمولا فارمولا مارے پاس کیا آئے گا جب بھی ہم اس کو سالو کرتے ہیں انٹینسٹری لیول کو دی بی لیول میں یا دی بی لیول کو انٹینسٹری لیول میں 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 انٹینسٹری لی ڈی بی بائی ٹین یہ لاغ ادھر جا کے انٹی لاغ ہو جائے گا اور آئی اور انٹی لاغ لینے کے بعد یہ آئی نوڈ جو ہے ادھر جا کے اس کے ساتھ ہے ملٹیپلائے کر جائے گا یہ میرے پاس اس کی کانڈ آف کنورشن جو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس فارمولے ہیں اور ویلیوز ہمیں دی ہوئی ہیں تو ہم پہلے ڈی بی لیبل کو فائنڈ کریں گے ڈی بی لیبل کے لیے جو فارمولا استعمال ہوتا ہے وہ 10 لاغ آف آئی آپ کو دیا ہوا 3.0 انٹو 10 پار مائنس 6 اور آئی نوٹ ہمیں بتا ہے کیا ہوتا ہے 10 کی پار مائنس 12 10 لاغ 3.0 10 پار مائنس 12 آپس میں دونوں 10 کی 10 10 میں سیم ہے تو اسے 10 پار مائنس 6 اوپر اٹھ مائنس 12 نیچے مائنس 6 کو مائنس 12 کو پر لے کے جائیں گے تو وہ یہاں پہ پلاس 12 ہو جائے گا دونوں ایڈ ہو جائیں گے بسیقلی ڈیویزن میں دونوں ویریبل سیم ہو تو ڈیفرنس ہوتا ہے پہلے اوپر مائنس سے نیچے والا نکال دیا جاتا ہے تو نیچے والا مائنس ہے تو مائنس مائنس پلاس 12 ہو جائے گا تو ٹین لاغ 3.0 انٹو ٹین پاور سکس اب یہ ٹین لاغ ٹین پاور سکس کا جو آنسر آئے گا وہ ٹین یہ ملٹیپلائے میں ہے اگر اس کو سمپل کل گھٹے سوال کریں تب ہی آنسر آجائے گا لیکن اگر اس کے اوپر میں لاغ والے رولز اپلائے کروں جو مجھے آتے ہیں آپ لوگوں کو بھی آتے ہیں جب لاغ کا اندر لے جاتے ہیں ملٹیپلائے والی کیا ہو جاتی ہیں ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ٹین پاور سکس اب یہ لاغ کا رول ادھر لگے گا ملٹیپلائے پاور ہے وہ پہلے آ جائے گی تو ٹین لاغ تھری پلس سکس لاغ ٹین ٹھیک ہے ٹین لاغ تھری پلس سکس لاغ ٹین آپ کے پاس ہمیشہ کتنا آتا ہے وان آتا ہے اور لاغ تھری کا آنسر کیا آتا ہے آپ کے پاس لاغ تھری کا آنسر آپ کے پاس آتا ہے کلکلیٹرز پر کر لیتے ہیں ہمیں میرے پاس کلکلیٹر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کی بورڈ سے کچھ آبادیں آئیں گی کی بورڈ کچھ سے جب کبیوٹر کے اندر کلکلیٹر ہے وہ استعمال کرتا ہوں تو لاغ آف تھری اپ کے پاس آ جائے گا تھری جو ہے اس کا لاغ آپ کے پاس آ جائے گا پوائنٹ فور سیون 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 تو ٹین لاغ تھری تو آپ کے پاس یہ پوٹی سیون بنتا ہے جب اس کو ہم سال کرتے ہیں سال کرنے کے بعد اس کا جو سلوشن آتا ہے ہمارے پاس سکسٹی فور پوائنٹ ایٹ ڈی بی آتا ہے اگر آپ اس کو کلکلیٹر سے سال کریں تو ڈی بی کے اندر آپ کی ویلیو سکسٹی فور پوائنٹ ایٹ ڈی بی آتی ہے اس کو ڈیریکٹ یہاں پہ اب لاغ لے لیں سال کر لیں یا یہاں سے سال کر لیں یا اس کو علیدہ کر کے اس طرح سے سال کر لیں ایسے سال کر لیں کسی بھی طریقے سال کریں گے آپ کے پاس آنسر وہی آئے گا لاغ لیتے ہیں ہم کس چیز کا آپ کے پاس سکسٹی فور پوائنٹ ایٹ اس کانسر آتا ہے آپ اس کو کسی طرح سے بھی سال کر لیں تو آپ کو اس ڈی بی لیول میں اس کانسر یہی آئے گا اس کے بعد دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے ڈی بی میں ویلیو دی ہوئی ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے آئی میں تو یہی فارمولا استعمال کریں گے لیکن اس میں ڈی بی والی سائٹ پہ ویلیو یوز ہوگی ڈی بی ٹین لاغ آئی اوبر آئی نوٹ پہلے اس کو اینٹی لاغ والی فارمول لے کے جائیں گے جیسے یہ میں نے لیکھا تھا ڈی بی میں ویلیو پوٹ کریں کیا ہے ہنڈرڈ ٹین لاغ آئی اوبر آئی نوٹ ٹین ادھے جا کے ڈی بی آئیڈ ہوگا کیونکہ ہم نے آئی کو آئی کو سائٹ پہ کرنا ہے باقی ساری ویلیو اس کو بھائی بھائی لے کے جانا ہے ہنڈرڈ آئی نوٹ ٹین آجے گا اور لاغ آئی اوبر آئی نوٹ یہ کٹ گیا آپ کے پاس ٹین آگیا اور لاغ آئی اوبر آئی نوٹ اب اینٹی لاغ لیں گے ٹین کا انٹی لاغ ٹین آئی اوبر آئی نوٹ اب انٹی لاغ ٹین لیں گے تو ٹین کی پاور ٹین آجے گا اور آئی آئی نوٹ اگر آئی فائنڈ کرنا ہے تو آئی نوٹ ہیتھر ڈیوائیڈ ہو درہا کے ملٹیپلا ہو جائے گا آئی نوٹ کی ویلیو میں پتہ کیا ٹین پر مائنس ٹوال یہاں ویلیو دریکٹ ویلیو لگا کے میں ملٹیپلا کر رہا ہوں تو یہ آئی اب آپ کے اس انٹی لیبل کے آجے گا ٹین کی پاور مائنس ٹو پلاس ٹین اور مائنس ٹوال آپ اس میں ایڈ ہوں گے تو مائنس ٹو آئے گا جو کہ برابر ہوتا ہے اس کے پوائنٹ زیرو ون کے تو یہ وارٹ میں پوائنٹ زیرو ون اور یہ ڈی بی میں آجے اس کا سکسٹی فوائنٹ ڈی بی آگے چاہیے آپ کے پاس ایک نمیریکل ہم نے سالو کر لیا ہے اور اگلا نمیریکل یہ ہمارے پاس پہلے اس کو جنگی سے مٹا لیں پھر اس کے بعد اگلا نمیریکل شروع کرتے ہیں 11.2 ہے کہتا ہے انار کلی بزار میں انٹینسٹی لیبل آف ساونڈ ایٹی دی بی تو انٹینسٹی لیبل جب بات کرتا ہوں ڈی بی میں ہوتا تو اس کی انٹینسٹی فائنٹ کرنی ہے یہاں پہ اس نے کہا جی لیبل ہمارے پاس ڈی بی لیبل جو ہے وہ کتنا ہے ایٹی ہے تو آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ اس کی جو آئی جو ہے وہ کتنی ہے سیمپل پیشن نمیریکل ہے اور یہ بہت ایمپورٹنڈ میریکل ہے یہ اکثر آ جاتا ہے بورڈ کے پیپر میں تو سیمپل وہی فارمولہ استعمال ہوگا ڈی بی لیبل جو ہوتا ہے ایک پس کس کے برابر ہوتا ہے ٹین لاغ آئی اوبر آئی نوٹ آئی فائنڈ کرنا ہے تو باقی ویلی جدر لے جاتے ہیں ڈی بی بائی ٹین ایک پس ٹو لاغ آئی اوبر آئی نوٹ آئی نوٹ کے ویلے میں آتی ہے تو ڈی بی بائی ٹین اس کا یہ لاغ ادھر جا کے اس کو اینٹی لاغ بنا دے گا اس ایک پس ڈی بی آئی نوٹ یہاں ویلی پوٹ کر دیں اینٹی لاغ اندھر ڈی بی کی ویلی ایٹی ہے ڈی بائی ٹین ہے اور اس کا لینا ہے اینٹی لاغ ٹین اور ایٹی کٹیں گے آپ کے پاس آٹھ باج جائے گا آٹھ کا آٹھ کا جب انٹی لاغ لیں گے تو ادھر آئی اوبر آئی نوٹ ساتھ سا چلتا جا رہا ہے آگے در دیکھتے ہیں یہ انٹی لاغ اپ ایٹ جو ہوتا ہے وہ ٹین کی پاور ایٹ ہوتا ہے ایک پاس ایک پاس ٹو آئی اوبر آئی نوٹ آئی نوٹ کی ویلی آئی نوٹ ادھر میں ٹین کی ویلی میں آتی ہے ٹین کی پاور مائنس ٹویل انٹو ٹین کی پاور ایٹ ایٹ ایک پلس ٹو آئی تو یہ آپ کے پاس انٹینسٹی لیول جو ہو جائے گا وہ جو گا ٹین کی پاور مائنس ٹویل پلس ایٹ پاور ٹین ٹین سہیم ہے پاور زیاد ہو جائیں گی تو آئی یہ آپ کے پاس آجے گا ٹین کی پاور مائنس فور یہ آپ کے پاس آنسر آگیا ٹین 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 چھوٹا سا نمیریکل تھا اور یہ اپسر آجاتا ہے چار یا پانچ نمبر کا نمیریکل بورڈ میں آجاتا ہے اس لیے اس طرح کی نمیریکل جو اس کی تیاری اچھی کرنی ہوتی ہے چیز کلestyle آپ ماننی چیز بیتفر کلέλی اچھوٹا نمیریکل مح далее چیز کسی گا کسی زیادی چیز شایدی چیز س sho نمیریکل چیز دیو پرٹیکل ٹمپریچر پر V کتنا دیا ہے اس نے 3 30 میٹر پر سیمٹر کیا ٹمپریچر کے لئے حاصل جو ساؤنڈ کی ویلوسٹی ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اس نے 3 30 میٹر دی ہوئی ہے تو ویولاند امیگا لیمڈا دی ہوئی ہے کتنی 5 سنٹی میٹر اگر اس کو میٹر میں کنورٹ کریں تو آپ کے پاس 0.05 میٹر بنتی ہے تو اس کو میٹر میں کوئی یوز کرنا ہے تو اس کو میٹر میں کنورٹ کرنا ہے کہ یہ میٹر میں یونٹ ہے تو یہ بھی میٹر میں ہونا چاہیے تو لیمڈا آپ کے پاس 0.05 میٹر آ جائے گا تو F کہتا ہے اس نے کہا فائنڈ کرو اور بتاؤ یہ آڈیبل رینج میں ہے یا نہیں ہے یہ بھی لیکھنے ساتھ کیا یہ سن جائے گا میں کہ نہیں سنے گا تو سیمپل ہمارے پاس ایک جو فارمولا ہم نے بہت دفعہ کیا ہوا ہے یہ ہم نے چپٹر نمبر ٹین کے اندر بھی کیا تھا اور چپٹر نمبر ٹین کے اندر بھی ہم نے نمیریکلز کے اندر اس کو سال کرتے ہو جائے وہی یہاں پر فارمولا استعمال ہوگا کون سا فارمولا جی V is equal to F lambda velocity frequency and wavelength کے دمیان جو ریلیشن ہے V equal to F lambda اور میری مرکر بیلکل ختم ہو گئی ہے ڈیو پر یہ شاید اس میں انکھ ہو V اس میں بھی نہیں ہے تو میں اس کو یہ ایک بیٹ کر پر یہ اس کو چیک کر رہتے ہیں V equal to F lambda یہ بہت موٹی ہے لیکن چلیں اس کو ساتھ نمیریکل فرحال سال کرتے ہیں تو V ہم نے find نہیں کیا V find نہیں کرنا V کی value دی ہوئی ہے F کی value find کرنی ہے lambda کی value 0.05 ہے 0.05 پہ ادھر آکے ڈیوائیڈ ہوگا 3 30 over 0.05 F آپ کے پاس آ جائے گا 66 100 ہرٹس F کی بہتی ہے کہ اس کو اوپر کللر پر ڈیوائیڈ کریں یا اس کو بیسے بھی ڈیوائیڈ کریں اس طرح سے میں ایسے ہی ڈیوائیڈ کریں پوائنٹ نیچے سے ختم کیا اوپر 100 آ گیا نیچے 5 ہے تو F آپ کے پاس 33,000 ڈیوائیڈ بائی 5 ہوگا تو 5-6-30 5-6-30 اور دوسری پر ساتھ آ جائیں گے تو یہ 66 ہرٹس آتا ہے which means it is کیونکہ ہمارے پتہ ہے audible range کتنی ہوتی ہے 20 ہرٹس to 20,000 ہرٹس تو یہ 20,000 ہرٹس نہیں ہے یہ 66 ہرٹس ہے تو یہ it is audible range ٹھیک ہے یہ سننے سننے کے قابل آواز ہے ہم اس کو سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس 11.4 ہے یہ بھی بہت آسان ہے count rate ہے ڈاکٹر کاؤنٹ 72 ہرٹس بیٹس ڈاکٹر کاؤنٹ 72 ہرٹس بیٹس ڈاکٹر کاؤنٹ 72 ہرٹس بیٹس ہوتی ہیں تو اس نے کاجی فرکوینسی فائنٹ کریں ڈاکٹر کاؤنٹ تو F فائنڈ کرنا ہے F and capital D یہ دونوں جیدے فائنڈ کرنا ہے تو 72 ہارٹ بیٹس in one minute کا مطلب ہے number of repetitions کتنی ہے 72 time کتنی ہے one minute کو 60 seconds 60 seconds تو frequency کیا ہوگی number of repetitions per unit time جو ہوتا ہے وہ unit time نہیں ہے 60 seconds unit time ہے تو ایک second تو کیا کروں گا 72 کو 60 پہ divide کر دوں گا تو یہ آپ کے پاس اس کا انصار آتا ہے 1.2 hertz یہ آپ کے پاس frequency آگی اب frequency اگر پتا ہے تو time period نکالنا ہوں بہت آسان ہے کیونکہ اس کے دیرے میں inflation ہوتا ہے t is equal to one over f time is equal to one over 1.2 اور جس کا انصار آتا ہے ہمارے پاس t is equal to point 83 seconds بہت آسان numerical ہیں اور دو دو تین تین سٹیپس میں سالو نمائلہ numerical ہیں تو اگلے جو numerical ہیں 11.5 سے لے کے 9 تک پانچ numerical ہیں یہ ہم اگلے لیکچر میں کر لیں گے اور ابھی کیونکہ انک بھی ختم ہو چکی ہے مارکز میں اس کی انکی refill کرنی ہے اور دوسرا time بھی کفی ہو گیا تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگہبان